بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفے ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یا آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں یہ چاروں کل کا وظیفہ ہے چاروں کل جتنی بھی انسانی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کا جو یہ وظیفہ جب آپ کو بتاؤں گی بہت ہی اعلی بہت ہی نایاب وظیفہ ہے اس وظیفہ کو کرنے والا اللہ پاکہ بہت قریب ہو جاتا ہے ہر کام میں اس وظیفہ کو کرنے سے فیض یاب ہوتا ہے چاروں کل آپ پڑھ کر اگر آپ کو امتحان ہے تو امتحان دینے سے پہلے چاروں کل پڑھیں اور اپنے پر پھوک ماریں اپنے پیپر کے پر پھوک ماریں فوراں پیپر حل ہو جائے گا اگر آپ کسی جاب پہ جا رہے ہیں چاروں کل پڑھ کر اپنے مالک کے پر جس جگہ جاب ملنی ہے وہاں پر پھوک مارتے پڑھ کر فوراں آپ کو جاب مل جائے گی اگر آپ کسی کے گھر رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے چاروں کل پڑھ کے گھر سے باہے ہی کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے اور پھوک مار دیں گے تو فوراں اللہ پہ خیر ڈالیں گے اور جیسا آپ رشتہ جائیں گے ایسا ہی آپ کو رشتہ مل جائے گا بہت ہی نایاب عمل ہے بہت ہی باکمار عمل ہے اگر گھر میں فاقہ کشی ہے اگر فاقے ہیں تو چاروں کل پڑھ کر آپ اپنے گھر پر پھوک ماریں تو کبھی بھی اللہ پاکہ کو بھوکا نہ سلائیں گے اور غیب سے آپ کی مدد کی جائے گی اور اگر کوئی میرا بھائی پریشان ہے دکھ میں ہے تکلیف میں ہے بیماری میں ہے چاروں کل پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پی لیں تو کیسی بھی بیماری یہاں تک کہ کینسر تو بناؤزباللہ جیسی محلق بیماری بھی ہوگی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی بے شک آپ ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کے بعد چاروں کل پڑھنا شروع کریں اور مہینہ بڑھتے رہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ فوراں تو جب دوسرے مہینے آپ ٹیسٹ کروائیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے بہت ہی نایاب بہت ہی اعلی قسم کے میں آپ کو یہ وضائف بتائے ہیں آپ لازمان کیجئے گا بہت ہی پیارے بہت ہی زبردست قسم کے وضائف ہیں چاروں کل اللہ کی ایسی پرکات ایسی نعمت ہے آپ اس کی نعمت سے کبھی محروم نہ ہو رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی چاروں کل پڑھ کر سوتا ہے جس کو یاد کر کے سوئے گا وہ اس کے خواب میں آئے گا اگر چاروں کل پڑھ کر سونے والا اپنے پوری جسم پر ہاتھ پھیر کر چاروں کل دم کر کے سو جائے تو ساری رات اس کی عبادت میں لکھ دی جاتی ہے چاروں کل اگر کوئی شخص چاروں کل پڑھ کر اپنی اقوت کی دعا کرے اور پھر سو جائے تو صبح تک اس کے تمام گناہ لپاک ماں فرما دیتے ہیں چاروں کل پڑھ کر اگر کوئی کام بھی شروع کیا جائے نیک کام وہ کام بائے تکمیل تک ہون جاتا ہے چاروں کل پڑھ کر اگر گھر کی شروعات کی جائے یا کوئی گھر بنانا شروع کیا جائے تو گھر بھی کم پیسوں میں بنیں اور دوسرا ساری زندگی ان چاروں کل کی برکات آپ کے گھر رہے دیں اگر چاروں کل اگر آپ کسی چار کیلو کے اوپر پھوک مار کر اپنے گھر کے چاروں کلوں میں گار دیں کبھی بھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کبھی کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا اگر چاروں کل لکھ کر آپ اپنے پاس رکھنے تو انشاءاللہ نہ کوئی بیماری نہ کوئی جادو آپ کو چھو سکتا ہے نہ ہی آپ پر کوئی جادو کا بار کر سکتا ہے چاروں کل لکھ کر دو کل آپ کل دونوں اپنے بازوں پر باندھ لیں دائن بھائی بازوں پر باندھ لیں کل اوپی رب فلک جو ہے اپنے سیدھے بازوں پر باندھ لیں ناس اپنے دوسرے بازوں پر باندھ لیں کوئی بھی کیسی بھی بیماری ہو آپ کو جادو بھی ہو کالا جادو بھی کسی نے کہا دیا ہو فوراں شپا ہو جائے گی اور وہ چیز آپ کے پاس سے بھاگ جائے گی اگر کسی کو سایا ہو گیا ہے تو چاروں کن پر کر ایک چھڑی لیں چھڑی کو لے کر اس کے پر چاروں کن پرائتن کرسی دم کر کے اور اس جادو یعنی جس کے پر جادو ہوا ہے یا جس کے پر سایا ہے جس کے پر ہوا ہے یا کسی غیبی مخلوق کا سایا ہے تو اس کو دھوپ میں بٹھائیں اور دھوپ میں بٹھا کر اس کے سائے کے اندر دماغ والی جگہ پر چھڑی کو گار دیں اور اس کو کہیں کہ کھڑا ہو جائے کھڑا ہو کر خانہ کعبہ کی طرف چلنا شروع کرتے تو جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے رکھ کی طرف چلے گا اور چھڑی اس سائے کے اندر گار دیں گے جیسے ہی چھڑی سے وہ سایا کھچے گا یعنی کہ جب وہ شخص اٹھے گا اس کے اندر سے وہ سایا نکل جائے گا بہت ہی نایاب عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے اگر کسی بچے کو کوئی سایا ہے یا بچہ بہت روتا ہے یا اس کو سوکڑے کی جو بیماری ہے کمزور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو دھوپ میں لجا کر اس کا سائے بہت ہی سائے کو کٹھا کریں ملکہ کہ سائے سائے کو جیسے ہی دھوپنے اس کا سائے ظاہر ہو اس کے اندر آجتل کرسی پڑھ کے پچاروں کر پڑھ کے چھڑی گار میں اور بچے کو اپر کی طرف کھینچ دیں خانہ کھابہ کی طرف اس کا رخ کر کے چھینچ دیں تو جو سائے کے اندر سے چھڑی نکلے گی وہ بچے کی تمام بیماریوں کو کھینچ لے گی یہ بہت لا جواب عمل ہے آپ ضرور کیجئے گا یہاں تک کہ اگر کسی کو کینسر ہے ہیبرٹائٹس سی ہے یا کوئی ایسی محلق بیماری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دھوپ میں بٹھا لینا ہے دھوپ میں بٹھا کر آیت الکرسی چار چار مرتبہ پڑھ کر اور آیت الکرسی سات مرتبہ پڑھ کر اس کے سائے کے اوپر سے جو چھڑی ہے وہ گار دیں اور اس کے بعد اس کو کہیں تو اٹھ کر خانہ کا بہت طرف چل دیں تو جتنی بھی اس کے اندر بیماری ہے وہ سائے کے ذریعے نکل جائے گی اور وہ تندرس ہونا شروع ہو جائے گا جتنے دن بھی آپ کریں گے یقین مانیں آپ یہ عمل کریں اگر یہاں بارش ہوتی ہے کہ اگر بارش کا مسئلہ ہے یا بارش کی ایسے سائے نظر نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے ہندیرہ کمرے میں ہندیرہ کر لیں ہندیرہ کر کے آپ نے جو سائے بنیں گا اس سائے میں وہ چھڑی ایسے گار کر مٹی والی جگہ میں چھڑی کو گاریے گا مٹی والی جگہ جیسے تھوک کر کسی چیز سے اس کا سائے کھینچ دیں تو وہ جتنے بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں اگر کسی کو سائے ہو جنات کا سائے ہو کوئی جادوی سائے ہو کسی کو جادو کا علم ہو کوئی بھی ایسے چیز ہو میں بس یہی کام کرتی ہوں فورا اس کی مطلب پہ ایک لکڑی لیتی ہوں اور لکڑی میرے پاس میرے والد صاحب کی لائی ہوئی لکڑی ہے جو وہ کسی بزرگ سلائے تھے وہ میرے پاس لکڑی آج بھی موجود ہے تو میں اسی سے ہی کام چلاتی ہوں اور کیونکہ اس پر میرے والد صاحب اور ان کے بزرگوں کا خاتھ ہے تو وہ لکڑی جیسے ہی میں زمین کے اندر کھڑ کر دیتی ہوں یا گار دیتی ہوں تو وہ سائے جیسی کھشتا ہے اس کے تمام بیماریے ختم ہو جاتی ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اطلاع کرم کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی میر بہنی کی ہوئی ہے اسی طرح یہ عمل میرا دیل کیا کہ میں آپ کو بھی بتاؤں یہ تمام عمل جیسے میں کرتی ہوں ایسا کریں میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے میں عاملہ بھی ہوں عالمہ بھی ہوں تو میں چاہتی ہوں آپ بھی ایسے ہوں ٹھیک ہے میرے تہر دل سے دعا ہے کہ آپ کے گئے کہ کوئی پریشانی ہو اللہ پاک آپ کے پریشانی ختم کرے اگر کوئی گھر میں رزق کی کمی ہے کوئی تنگی ہے صرف چاروں کل کا پیڑ کر اس پر بھوک مار دیں تو یقین مانیں کہ برتمی ختم ہو جائے گی چاروں کل لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لو تو چاروں کل رکھنے سے آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے غیب سے آپ کی جیب بھرنا شروع ہو جائے گی غیب سے آپ کو رزق بھرنا شروع ہو جائے گا اگر کسی دفتر میں کام کرتے ہو یا کہیں وہاں پر دختی لگا لو چاروں کل کی تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے جو رزق میں رکاوٹ نہیں بنا سکتا ہر کوئی آپ کے ساتھ متین یا آپ کو دیکھ کر مسکرائے کرے گا اتنے آپ کے جیسے تسخیر خالق یا تسخیر مخلوق ہوتی ہے اس طرح آپ کے ساتھ تسخیر مخلوق ہو جائے گی اللہ کے بندے آپ کے ساتھ محبت کریں گے اور سب سے بولی بات اگر آپ کے کوئی خارش ہے یا کوئی علاجی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے تو تیل کے پر چاروں کل کا دم کر کے اس بیماری پر لگاؤ تو بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اتنی پیاری اتنی نایاب میں نے آپ کو آج چاروں کل کی باتیں بتائی ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال لگیں گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کریں کمٹس کریں شیئر کریں اور مجھے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور میرے لئے دعا کرنا نہ بھولیے گا میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اور اگر کوئی آپ کا بھائی بہن کو پریشان ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور سیند کریں تاکہ اس کو بھی بتا لگے کہ چاروں کل میں کیا فضیلت ہیں میں نے آج آپ تک بھولیے گا